بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو لیکچر میں دینے جا رہا ہوں آپ کو وہ ہے رٹ پٹیشن پہ رٹ کا مطلب ہے حکم نامہ پٹیشن کا مطلب ہے درخواست ایسی درخواست جس میں آپ نے کوئی حکم نامہ مانگا ہو اب یہ حکم کتنی اقسام کے ہوتے ہیں آپ کو لیگل ٹرپنالوجیز بھی بتاؤں گا اور ان کے جوابات بھی بتاؤں گا اور رٹ کیا ہوتی ہے اور کیوں دائر کی جاتی ہے وہ بھی بتاؤں گا اس کی پانچ اقسام ہیں نمبر ون ہیبیس کارپس نمبر ٹو مینڈامس نمبر تھری پروہیبشن نمبر فور سرشرارے نمبر فائیو کوورنٹو اب میں ون بائی ون بتا دوں کہ ان اقسام کے مطلب کیا ہیں اور ان اقسام کی نویت کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیبیس کارپس کا ہیبیس کارپس کی رٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو زابطہ فوئیداری کی دفعہ چار سو اکنوے کے تحت پٹیشن فائل کرنی ہوتی ہے کہاں فائل کرنی ہوتی ہے پہلے دو ہزار دو سے پہلے یہ جورسڈکشن صرف اور صرف عدالت آلیہ ہائی کورٹ کے پاس تھی دو ہزار دو کے بعد یہ اختیارات سیشن جج کو تفریز ہو گئے سیشن جج کے بعد یہ اختیارات سیشن جج کے نیچے کام کرنے والے ایڈیشنل سیشن ججز کو تفریز ہو گئے اب ہیبیس کارپس ہوتی کیا ہے ہیبیس کارپس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی غیر قانونی یا غیر مناسب اللیگل یا امپروپر کسٹڈی میں ہے تو عدالت ایک حکم نامہ جاری کرے گی کہ اس شخص کو پیش کیا جائے وہ جس کی بھی حراست میں ہے خواہ وہ غیر قانونی ہے خواہ وہ غیر مناسب ہے اللیگل ہے یا امپروپر ہے وہ حکم نامہ جب جاری ہوتا ہے اور وہ شخص عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو عدالت اس بات کا تویین کرتی ہے کہ آیا وہ شخص غیر قانونی یا غیر مناسب حراست میں تھا یا نہیں اگر وہ غیر قانونی یا غیر مناسب حراست میں عدالت بادی و نظر میں تسلیم کر لیتی ہے تو وہ اسی وقت حکم نامہ ایک رٹ جاری کرے گی کہ اس شخص کو ازاد کر دیا جائے دی دیٹنیو شیل بی سیٹ اٹ لیبرٹی کیونکہ آئین پاکستان میں کی شخصی ازادی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتی ہے کسی کی شخصی ازادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا اب یہ پٹیشن یہ پٹیشن دائر کرنے کا پروسس کیا ہے مثلا ایک شخص پولیس کی غیر قانونی حراست میں ہے یا کسی بھی کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی غیر قانونی حراست میں ہے قانون نافذ کرنے والی کسی بھی ایجنسی کے پاس ہے اس کے خلاف دائر کی جا سکتی ہے اس کو دائر کون کر سکتا ہے اس کو کوئی بھی شخص دائر کر سکتا ہے جس کا اس کے ساتھ تلق واسطہ ہے خواہ وہ دوست بھی کیوں نہ ہو وہ بھی دائر کر سکتا ہے بائی بھی دائر کر سکتا ہے باپ بھی دائر کر سکتا ہے ماں بھی بہن بھی بانجی بھی بتیجی بھی کوئی شخص جو اس ڈیٹینیو کو اس مبہوز کو اس غیر قانونی زیر حراست شخص کے ساتھ کوئی بھی تعلق واسطہ رکھتا ہے وہ دائر کر سکتا ہے اب تصویر کا دوسرا رخ کہ کسی لا انفورسمنٹ جنسی کے پاس وہ نہیں ہے وہ کسی پولس ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ کسی پرائیویٹ پرسن کے پاس ہے مثلا یہ برک کلنز کے واقعات ہوتے ہیں کہ باؤنڈڈ لیبر جو ہے وہ پریپٹیڈ ہے وہ پٹیشن فائل کر دیتے ہیں کہ بٹا پہ اتنے بندے جو ہیں وہ انہوں نے مبہوث رکھے ہوئے ہیں اور ان سے زبردستی مزدوری کروا رہے ہیں خواہ ان کو پیسے پے کر رہے ہیں میں ایک کام نہیں کرنا چاہتا مجھے بزور کام کروایا جاتا ہے لیکن مجھے اس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں تو that is called bounded labor bounded labor قانون میں prohibited ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کوئی بھی قانونی کام کرنے کے لیے جب تک اس کی اپنی منشاہ شامل نہ ہو پرائیویٹ پرسن کی ہاتھ تک کہہ رہا ہوں بیوی ہے میکے گئی بائیوں نے زبردستی بٹھا لیا بیوی نے پیغام پنچایا کہ میں تمہارے ساتھ بسنا چاہتی ہوں مجھے لے جاؤ آکے آپ ہیبیس کارپس کی پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں بچے ہیں ماں نے گارڈین پیٹیشن فائل کی سٹے لیا بچے اس کے پاس تھے شہر آیا باپ آیا اس نے بچے لے کے چلا گیا that would be called improper custody یہ غیر مناسب custody ہوگی کہ عدالت نے اس کو custody دی ماں کو اس سے زبردستی چھین کے لے گئے یا باپ کو دی اور ماں چھین کے لے گئی یہ improper custody میں آتا ہے اسی طرح کوئی ملازم ملازم یا ملازمہ ہے اس کو زبردستی گھر میں جو انا وہ رکھا ہوا ہے اس کا آپ پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں اب یہ پیٹیشن فائل ہونے کے بعد دو procedures دو ضابطے عدالت کے پاس ہیں ایک ضابطہ یہ ہے کہ عدالت بیلف مقرر کرے گی اور بیلف اس کو جا کے ریکور کروائے گا ایک ضابطہ یہ ہے کہ اس علاقے کی پولس کو نوٹس کر دیے جائیں گے کہ فلاں شخص کو پیش کیا جائے جو کہ فلاں فلاں شخص کے پاس ہے دونوں میں سے کوئی بھی procedure اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے ہر دو صورتوں میں خواہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہے خواہ وہ کسی پرائیویٹ بندے کے پاس ہے اب جب وہ آتا ہے بندہ اگر بیلف کے ذریعے آتا ہے تو بیلف رپورٹ دے گا اگر پولس کے ذریعے آتا ہے تو پولس رپورٹ دے گی اس رپورٹ کو سیس کیا جائے گا دونوں پارٹیز کو سنا جائے گا اگر وہ شخص غیر قانونی حراست میں پایا گیا یا غیر مناسب حراست میں پایا گیا تو اس کو اسی وقت ازاد کر دیا جائے گا یہ ہو گیا ہیبیس کارپس کا اب دوسری آگئی مینڈا مس کی مینڈا مس کی رٹ جو ہے کہ ایسا حکم نامہ حاصل کرنے کے لیے آپ رٹ پیٹیشن فائل کرتے ہیں جو عدالت آلیہ کی مطاحت عدالت یا کسی مطاحت افسر کو جاری ہوتا ہے کہ بھئی آپ غیر قانونی یا غیر عوامی یا خلاف عوام کام نہیں کریں گے اس رٹ کی جوریسڈکشن عدالت آلیہ نے اپنے پاس ہی رکھی یہ رٹ پیٹیشن عدالت آلیہ میں ہی جائے گی جس میں اس کی کسی مطاحت عدالت کا اقدام یا اس کے انڈر کو مطاحت افسر آتا ہے اس کا اقدام چیلنج ہوتا ہے پروہبشن کی ہے کہ کسی اپنے مطاحت عدالت آلیہ کے مطاحت یا سیشن جاری کے مطاحت کو یہ ڈائریکشن دینا کہ وہ اپنے آپ کو غیر قانونی کام سے بازو ممنوع رکھے اس کو حکم کے تحت روک دیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے سرشرارے یہ وہ رٹ پیٹیشن ہے جس میں عدالت آلیہ ہائی کوٹ اپنی متحد عدالت کے سادر کیے گئے کسی حکم کو پرکتی ہے ریویو کرتی ہے کہ اس کی متحد عدالت نے کوئی حکم نامہ جاری کیا ہے اس حکم نامے کے خلاف اس کو کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے جس کے خلاف ہوا ہے تو وہ ہائی کوٹ میں آ سکتا ہے رٹ جوریس ڈیکشن میں رٹ پیٹیشن فائل کر سکتا ہے کہ متحد عدالت نے یہ کام خلاف قانون کیا ہے تو عدالت آلیہ کے پاس سرشور جوریس ڈیکشن میں یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اپنی متحد عدالت کا جاری کردہ حکم ریویو کر سکے پرک سکے کہ وہ خلاف قانون ہے یا نہیں اگر وہ خلاف قانون ہے تو وہ سیٹ سائیڈ کر دیں گے اب آگیا کو ورنٹو کو ورنٹو کی تحت رٹ پیٹیشن جو دائر کی جاتی ہے اس میں عدالت اس چیز کو پرکتی ہے اس چیز کا پوچھتی ہے متلقہ متحت آفیسر یا عدارق سے کہ وہ یہ کام کس قانون اور کس آثورٹی کے تحت کر رہی ہے یعنی کہ ایک بندہ اگریوڈ جاتا ہے کہ میرے خلاف اس شخص نے یہ اقدام کیا ہے اور یہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور جس سیٹ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے جو اختیارات قانون نے اس کو دیئے ہوئے ہیں ان کے تحت اس معاملے کو نہیں پکڑ سکتا تھا اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا تھا اور اس نے کی تو عدالت اس شخص کو بلائے گی اس آفیسر کو بلائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ ہاں بھئی تم نے یہ کام کیا تو کس قانون کے تحت کیا یہ تھی رٹ کی رٹ پیٹیشنز فائل کرنے کی اقسام ان میں سے کچھ اختیارات عدالت آلیہ نے سیشن جج کو دے دیئے یعنی کہ ایک شخص قانونی طور پر ایک کام کرنے کا پابند تھا وہ نہیں کر رہا ایک شخص قانونی طور پر وہ کام کرنے کا پابند نہیں تھا اور وہ کر رہا ہے ایک شخص قانونی طور پر وہ کام کرنے کا پابند ہے لیکن وہ فیل ہو گیا کرنے میں ایک شخص قانونی طور پر کام کرنے کا پابند تھا لیکن وہ نیگلیجنس کا مرتقب ہوا جان بوجھ کہ اس نے اس کام کو نہیں کیا نظر انداز کیا نیگلیجنس ایکٹ تھا یہ وہ اختیارات ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اقدامات پہ فیٹرز بیڑیاں ڈالتے ہیں ان اقدامات پہ جو غیر قانونی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان اقسام کے تحت ریٹ پیٹیشن کیسے دائر کر سکتے ہیں ریٹ پیٹیشن فائل کرنے کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے کہ آپ کے پاس کوئی دیگر ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے جہاں پہ آپ اپنا یہ مسئلہ جا کے بیان کر کے ریلیف لے سکیں نمبر ایک نمبر دو آپ کے پاس ادارہ تو موجود ہے لیکن آپ کو ریلیف فوری طور پر ملنا چاہیے لیکن سپیڈی طور پہ آپ کو اس سے ریلیف ملنے کا احتمال نہیں ہے اس ادارے کا پرسیجر اتنا لیندھی ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا اب ان ساری ریٹ پیٹیشنز میں ان سارے اقسام اقسام کو اگر آپ اوپر سے کہتے ہیں کہ ایک تائرانہ برڈ آئی ویو دیں تو آپ کے سامنے ایک چیز واضح طور پر آتی ہے کہ یہ فورم آئین پاکستان نے 199 آرٹیکل کے تحت CRPC نے 491 کے تحت دیا ہے جہاں پر آپ کو سپیڈی ریمیڈی یا آلٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل نہیں اس میں کویشمنٹ آف ایف آئی آر بھی آ جاتی ہے اس میں چینج آف انویسٹیگیشن بھی آ جاتی ہے اس میں نون ریجسٹریشن آف ایف آئی آر بھی آ جاتی ہے اس میں نیگلیجنٹ انویسٹیگیشن بھی آ جاتی ہے اس میں ہر طرح کے معاملات آ جاتے ہیں در حقیقت یہ ایک بہت بڑی قانون نے آپ کو ریمیڈی دے دی ہے کہ آپ اس کے تحت یہ کام کر سکتے ہیں